جملہ فعلیہ فعل معروف جو ہے وہ فعل کا تقاضہ کرتا ہے اور فعل مجہول نائب فعل کا تقاضہ کرتا ہے اور فعل یا نائب فعل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی لیکن آئے گا ایک ہی اگر اس میں ظاہر فعل یا نائب فعل آ گیا تو ضمیر نہیں آ سکتی اور اگر ضمیر آ گئی تو اس میں ظاہر جو ہے وہ فعل یا نائب فعل نہیں بن سکتا دوسرے لفظوں میں یوں کہو فیل جب بھی آتا ہے وہ تقاضی کرتا ہے کہ کسی ایک اسم کو رفع دے دیں فیل جب بھی کلام میں آتا ہے وہ کیا تقاضی کرتا ہے کسی ایک اسم کو رفع دے دیں جس اسم کو وہ رفع دیتا ہے وہ اگر فیل معروف ہے تو وہ اس کا فائل کہلاتا ہے اور اگر وہ فیل مجھول ہے تو وہ اس کا نائب فائل کہلاتا ہے تو فیل کا فائل یا نائب فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی اب اس میں ظاہر کتنے سیغوں کے لئے فائل آ سکتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ پہلا اور چوتھا سیغہ یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنس غائب یہ دو سیغیں ہیں ان کے لئے فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے باقی جتنے سیغیں ہیں بارہ ان میں فائل یا نائب فائل ہمیشہ ان کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہوگی یا ان کے اندر چھپی ہوئی ہوگی یعنی ضمیر متصل ہوگی البتہ کبھی وہ بارز ہوگی اور کبھی مستطر ہوگی تو کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے فیل آجائے اور فائل یا نائب فائل نہ آئے نہیں فیل کے آنے کے بعد آپ نے سمیشہ کس کو تلاش کرنا ہے فائل یا نائب فائل فیل معروف کے لئے فائل فیل مجھول کے لئے نائب فائل فیل مجھول کے اور فائل یا نائب فائل ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا زاربہ زیدن زاربہ پہلے ہے اور زید بعد میں لہذا زید کو فائل بنا سکتے ہیں لیکن اگر یہی زید مقدم ہو جائے زاربہ پر اب زیدن زاربہ اس میں زید جو ہے وہ زاربہ کے لئے فائل نہیں بن سکتا کیوں نہیں بن سکتا کیونکہ یہ فیل پر مقدم ہے اور فائل یا نائب فائل کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہوتا اور میں نے آپ کو پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو دو سیغیں ہیں پہلا یا چوتھا اگر یہ کلام کے اندر آ جائیں توجہ ہے یہ دو سیغیں ہیں پہلا اور چوتھا اگر یہ کلام کے اندر آ جائیں تو آگے دیکھو کوئی اس میں ظاہر تو ان کے لئے فائل نہیں بن رہا اگر اس میں ظاہر بنے تو اس کو فائل بنا دو اور پھر ان کے اندر ضمیر نہیں نکالنی کیونکہ فائل یا نائب فائل ایک ہی آتا ہے دو نہیں آتے اور اگر آگے اس میں ظاہر نہ ملے پھر ان کے اندر ضمیر نکال لو اور اگر ان کے علاوہ کوئی سیغہ آ جائے کلام کے اندر تو پھر آگے اس میں ظاہر تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ باقی بارہ سیغوں کے ساتھ ضمیر ہوتی ہے ان کے لئے اس میں ظاہر فائل یا نائب فائل نہیں بن سکتا پھر اسی کے ساتھ ضمیر کو فائل یا نائب فائل بناو اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ فیل کے آنے کے بعد جملے میں صرف ایک مرفوع آئے گا اور وہ کیا ہے فائل یا نائب فائل باقی جتنے ہوں گے وہ منصوب ہوں گے یا مجرور اور مجرور تو دو ہی ہیں ایک جس پر حرف جر داخل ہو اور دوسرا مضافون گل ہے تو باقی پھر ان میں آپ دیکھ لیں گے مجرور کون سے ہیں اور باقی سارے کیا رہ جائیں گے منصوب پھر وہ منصوبات آپ نے پہچاننے ہیں کہ کون سا لفظ کس وجہ سے منصوب ہے کوئی مفہول بھی بنے گا کوئی مفہول فیح بنے گا کوئی مفہول معاہو بنے گا کوئی حال بنے گا کوئی تمیز بنے گا وہ پھر آپ نے خود غور کرنا ہے اب یہاں دو تین ضابطیں مزید لکھ لیں بھئی دو تین ضابطیں لکھ لیں مبتدہ کی خبر کبھی کبار جملہ بھی آتی ہے مبتدہ کی خبر کبھی کبار مبتدہ کی خبر کبھی کبار جملہ بھی آتی ہے وہ چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ اور جملے کے اندر بات پوری ہوتی ہے اور جملے کے اندر بات پوری ہوتی ہے وہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں لہٰذا جب خبر پورا جملہ ہو لہٰذا خبر جب پورا جملہ ہو تو اس کو مبتدہ سے جوڑنے کے لیے تو اس کو مبتدہ سے جوڑنے کے لیے ربط چاہیے ربط چاہیے ربط عموماً غائب کی ضمیر کے ذریعے دیا جاتا ہے ربط عموماً غائب کی ضمیر کے ذریعے دیا جاتا ہے جسے عائد کہتے ہیں عائد عائن علف اور دندانہ ملا کر دال کے ساتھ لکھیں اور اوپر حمزہ لکھ دیں عائد عائن علف حمزہ دال عائد عائد حمزہ کو دال کے ساتھ ملا کر دندانے کی شکل میں لکھنا ہے اور اس دندانے کے اوپر حمزہ ڈالنا ہے اسی طرح جملہ کبھی اسی طرح جملہ کبھی صفت بنتا ہے اسی طرح جملہ کبھی صفت بنتا ہے کبھی حال بنتا ہے کبھی حال بنتا ہے اور کبھی صلح بنتا ہے اور کبھی صلح بنتا ہے باہرحال جملے کو جس چیز سے بھی جوڑا جائے باہرحال جملے کو جس چیز سے بھی جوڑا جائے ربط ضروری ہے ربط ضروری ہے ذابطہ نمبر دو ذابطہ نمبر دو جس طرح فیل کے لیے جس طرح فیل کے لیے فاعل یا نائب فاعل کا ہونا ضروری ہے فاعل یا نائب فاعل کا ہونا ضروری ہے اسی طرح صفت کے سیغے اسی طرح صفت کے سیغے یعنی اس میں فاعل یعنی اس میں فاعل اس میں مفعول اس میں مفعول صفتِ مشبہ اس میں تفضیل اور مبالغے کے سیغے وغیرہ اور مبالغے کے سیغے وغیرہ ان کے لیے بھی ان کے لیے بھی فاعل یا نائب فاعل ضرور چاہیے ان کے لیے بھی فاعل یا نائب فاعل ضرور چاہیے فاعل یا نائب فاعل ضرور چاہیے باقیوں کے لیے فاعل باقیوں کے لیے فاعل اور اسم مفعول کے لیے اور اسم مفعول کے لیے نائب فاعل چاہیے اور اسم مفعول کے لیے نائب فاعل چاہیے اور یہ صفت کے سیغے اور یہ صفت کے سیغے اپنے فاعل یا نائب فاعل سے مل کر اور یہ صفت کے سیغے اپنے فاعل یا نائب فاعل سے مل کر شیب جملہ کہلاتے ہیں شین باہا شبہ جملہ شبہ جملہ کہلاتے ہیں اور جیسے جملے کو جوڑنے کے لیے ربط ضروری اور جیسے جملے کو جوڑنے کے لیے ربط ضروری اسی طرح اسی طرح اسی طرح شیب جملہ کو جوڑنے کے لیے بھی اسی طرح شیب جملہ کو جوڑنے کے لیے بھی ربط ضروری ہے لکھ لیا چلیے بس یہ ضروری باتیں لکھ لیں کچھ باتیں تفصیل میں بیان کروں گا اس میں آ جائیں گی بھئی دیکھئے ابھی تک آپ نے جو ترقیبیں کی جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ کی بھئی اس میں جو جملہ اسمیہ تھا اس کی خبر مفرد ہوتی تھی زیدن رجلن حازہ کتابن اب ایسے جملہ اسمیہ کی ترقیب کریں گے جو جس کی خبر جملہ ہوگی مبتدہ آئے گا توجہ ہے اور آگے پھر پورا جملہ اسمیہ دوبارہ آئے گا اور جملہ اسمیہ میں کیا کیا ہوتا ہے مبتدہ خبر یعنی ایک دفعہ پھر مبتدہ اور خبر آئیں گے اور یہ مبتدہ اور خبر مل کر پورا جملہ بنیں گے اور جملہ بن کر پھر یہ خبر بنیں گے پہلے مبتدہ کے لئے توجہ ہے پہلے کیا آئے گا مبتدہ اور اس کے بعد پھر آگے پورا جملہ آئے گا وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے جملہ فیلیہ اگر جملہ اسمیہ آگے آیا تو جملہ اسمیہ میں کیا کیا ہوتے ہیں مبتدہ اور خبر تو آگے پھر مبتدہ اور خبر آئیں گے وہ مل کر پورا جملہ بنیں گے اور جملہ بن کر وہ خبر بنیں گے پہلے مبتدہ کے لئے اسی طرح کبھی ایسا ہوگا مبتدہ آئے گا اور آگے پھر جملہ فعلیہ آ جائے گا یعنی فیل آئے گا اور فیل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائب فائل تو اس کے لئے فائل یا نائب فائل تلاش کریں گے پھر وہ جملہ فعلیہ بنے گا اور جملہ فعلیہ بن کر پہلے مبتدہ کے لیے خبر بن جائے گا طریقہ سمجھ میں آیا تو اب ہم وہ ترکیب کریں گے جس میں پورا جملہ خبر بنے گا اور میں نے آپ کو بتلایا کہ جملہ جو ہے وہ اس میں بات پوری ہوتی ہے یاد رکھو جملہ منحیس الجملہ اس میں بات پوری ہوتی ہے وہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں زیدن رجلون پورا جملہ ہے کے نہیں پورا جملہ ہے اس میں بات پوری ہے کہ زید آدمی ہے اب اس کو کسی سے جڑنے کی حاجت نہیں اس میں بات پوری ہے لیکن آپ اس کو اٹھا کر کسی مبتدہ کے لیے خبر بنانا چاہتے ہیں تو درمیان میں ربط چاہیے درمیان میں کیا چاہیے ربط چاہیے اور ربط کی مختلف صورتیں ہیں ایک صورت آج آپ کو میں نے بتا دی کہ کوئی غائب کی ضمیر ہونی چاہیے جو اس مبتدہ کی طرف لوٹے تو یہ ضمیر جو ہے غائب کی یہ ربط دے دے گی بغیر ربط کے پورا جملہ خبر نہیں بنے گا یاد رکھو یہ پورا جملہ کبھی خبر بنتا ہے کبھی پورا جملہ مل کر صفت بنتا ہے کبھی پورا جملہ مل کر حال بنتا ہے اور کبھی پورا جملہ سلہ بنتا ہے کیا بنتا ہے سلہ بنتا ہے پھر سنو کبھی جملہ کیا بنے گا خبر دہراؤ بھائی کیا بنے گا خبر کبھی جملہ کیا بنے گا صفت بنے گا کبھی حال بنے گا کبھی صلح بنے گا پھر دہراؤ کبھی جملہ کیا بنے گا خبر کبھی صفت کبھی حال اور کبھی صلح اور خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدا سے صفت کو کس سے جوڑتے ہیں محصوف سے حال کو کس سے جوڑتے ہیں ذلحال سے اور سیلہ کو کس سے جوڑتے ہیں موصول سے توجہ ہے سیلہ کو کس سے جوڑتے ہیں موصول سے تو جس سے بھی جملے کو جوڑنا ہے ربط ضرور چاہیے بغیر ربط کے وہ نہیں جڑے گا اور ربط کی سب سے آسان صورت میں نے بتا دی کہ کوئی غائب کی ضمیر ہونی چاہیے جو اس چیز کی طرف لوٹے جس کے ساتھ آپ اس جملے کو جوڑنا چاہتے ہیں اگر جملے کو آپ خبر بنا رہے ہیں تو خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے تو اس جملے میں ایک ضمیر چاہیے جو کس کی طرف لوٹے مبتدہ کی طرف اگر پورا جملہ صفت بنے صفت کو کس سے جوڑتے ہیں موصول سے تو اس جملے میں ایک ضمیر چاہیے جو کس کی طرف لوٹے موصول کی طرف اگر پورا جملہ حال بنے حال کو کس سے جوڑتے ہیں ذلحال سے تو اس میں ایک ضمیر چاہیے جو کس کی طرف لوٹے ذلحال کی طرف اور اگر پورا جملہ صلح بن رہا ہے صلح کو کس سے جوڑتے ہیں محصول سے تو اس کے اندر ایک ضمیر چاہیے جو اس میں محصول کی طرف لوٹے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ بنیادی ترکیب کے ضابطیں ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو بار بار دہراؤ جس قدر ہو سکے زبان سے بعد میں دہرائیا کرو یہ بنیادی ضابطیں آپ کو آ گئے تو پھر ساری ترکیب آسان ہو جائے گی تو جملہ جملے میں بات پوری ہوتی ہے جملہ منحیس الجملہ مستقل ہوتا ہے اس کو کسی سے جڑنے کی ضرورت نہیں لیکن آپ جڑنا چاہتے ہیں تو پھر کیا چاہیے ربط چاہیے جیسے بھئی ریل گاڑی کا ایک انجن ہے اور ریل گاڑی کے ڈبے ہیں انجن اور ڈبوں میں ہمیشہ کیا چاہیے ربط چاہیے پھر ہی انجن ان ڈبوں کو لے کر چلے گا اگر ربط نہیں تو انجن ان کو لے کر نہیں چل سکتا اسی طرح آپ پورے جملے کو ایک چیز سے جڑنا چاہتے ہیں تو درمیان میں کیا چاہیے ربط چاہیے پھر ہی جڑے گا ویسے نہیں جڑے گا اس کے بعد ایک اور گہری بات میں نے آپ کو بتلائی کہ جیسے فیل کے لیے ہمیشہ فائل یا نائب فائل ضرور چاہیے فیل معروف کے لیے فائل چاہیے فیل مجھول کے لیے نائب فائل اسی طرح یہ جو صفت کے سیغے ہیں یعنی اس میں فائل اس میں مفعول صفت مشابہ اور اس میں تفضیل ہے اسی طرح مبالغے کے سیغے وغیرہ ان کے لیے بھی کیا چاہیے ان کے لیے بھی ہمیشہ فائل یا نائب فائل ضرور چاہیے بھئی زارابہ آپ ترکیب کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں زارابہ فیل اس کے اندر ہوا ضمیر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا پہلے تو یہ سمجھ لیں میں نے بتایا صفت کے سیغے کون کون سے ہیں اس میں فائل اس میں مفعول اور صفت مشابہ اس میں تفضیل مبالغے کے سیغے وغیرہ تو ایک ہے فائل ایک ہے اس میں فائل ایک ہے مفعول اور ایک ہے اس میں مفعول فرق جانتے ہو زارابہ زیدن یہ زیدن زارابہ کے لیے کیا ہے فائل ہے تو جس کو فیل یا صفت کا سیغہ رفع دے فیل معروف وہ کیا ہے وہ فائل ہے اور ایک ہے اس میں فائل بھئی وہ جو گردانوں میں آپ نے مخصوص سیغے پڑے زارب مانع فاتح مکرم مستخرج مقاتل یہ سارے کیا ہیں اس میں فائل ہیں یہ کیا ہیں آپ بتائیے فائل کسے کہتے ہیں فائل جس کو فیل رفع دے یا صفت کا سیغہ رفع دے یا کیا کرے صفت کا سیغہ رفع صفت کا سیغہ اس میں فائل وغیرہ اور اس میں فائل کسے کہتے ہیں وہ مخصوص سیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑا اسی طرح ایک ہے مفعول اور ایک ہے اس میں مفعول مفعول وہ ہے جس کو فیل کیا کرے نصد دے زارب تو زیادن یہ زیادن کیا ہے مفعول اس کو زارب تو کیا کر رہا ہے نصد دے رہا ہے اور ایک ہے اس میں مفعول وہ جو گردانوں میں آپ نے پڑھا مظروبن مفتوحن مکرمن مستخرجن وغیرہ یہاں تک بات سمجھ میں آگئے پھر دوہرائیں فائل کسے کہتے ہیں فیل یا صفت کا سیغہ رافع دے اور اس میں فائل کسے کہتے ہیں وہ سیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑھا اور ایک ہے مفعول اور ایک ہے اس میں مفعول مفعول کسے کہتے ہیں جس کو فیل یا صفت کا سیغہ نصب دے اور اس میں مفعول کسے کہتے ہیں وہ سیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑھا مظروبن مفتوحن وغیرہ اور فیل اپنے فائل یا نائب فائل سے مل کر جملہ بنتا ہے اس میں بات پوری ہوتی ہے لیکن صفت کے سیغے اپنے فائل یا نائب فائل سے مل کر شیب جملہ کہلاتے ہیں جملہ نہیں شیب جملہ یعنی جملے جیسے ہیں جملہ نہیں تو وہ شیب جملہ کہلاتے ہیں اور جیسے جملے کو کسی چیز سے جوڑنے کیلئے ربط چاہیے اسی طرح شیب جملہ کو بھی کسی چیز سے جوڑنے کیلئے ہمیشہ ربط چاہیے اب ہم ترکیبیں کریں گے یاد رکھنا اب جب صفت کے سیغے آئے تو وہاں ان کے لئے بھی آپ نے فائل یا نائب فائل ضرور نکالنا ہے اچھا کیجئے ترکیب کیجئے بھئی زید زارابہ عمر زید زارابہ عمر یہ سبق دہرایا بھی ہے کل کے نہیں یہ اس کو بار بار دہراو بس یہ چند دن خوب محنت کر لو آپ کو ترکیب آ جائے گی بھئی ترکیب آ جائے گی اور اگر ابھی بھی محنت نہیں کرتے اس کا مطلب ہے سیکھنے کا ارادہ نہیں ہے چلیے بھئی آپ ترکیب کیجئے زید زارابہ عمر زید زارابہ عمر اے راب میں خود ذکر نہیں کر رہا وہ اب آپ نے بتانے اس کو حل کرنا ہے کیجئے ترکیب بھئی زید مرفو لفظان مبتدہ شابش زید مرفو لفظان مبتدہ زارابہ فیل زارابہ فیل اس کے اندر ضمیر فائل ضمیر بولو کونسی ہوا ضمیر اس کے اندر ہوا ضمیر ہوا ضمیر ہے اسم ہے جو اسم آ جائے آپ نے ہمیں اس کا اعراب بتانا ہے بھئی مرفو محلن شابش زارابہ اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن فائل مرفو کیوں کیونکہ فائل فائل ہے محلن کیوں کیونکہ مبنی ہے کیونکہ مبنی ہے شابش جی آگے عمرن منصوب لفظان مفول بیہی شابش عمرن منصوب لفظان مفول بیہی بھئی منصوب کیوں مفول بیہی ہے لفظان کیوں شابش اس کے نصب پر ہم تلفز کر رہے ہیں تلفز کر کے دکھاؤ عمرن عمرن رفع پہ تلفز کرو عمرن جر پہ کرو عمرن معلوم ہے یہ جو عمر لفظ ہے کہیں بھی عبارتوں میں آ جائے اس پر تین طرح کے اعراب لفظی ہوں گے جی آپ نے لکھا کیسے عمر کو بھئی عائن می را اور ہاں واؤ نہیں لکھنا عمرن منصوب ہو تو صرف کیا لکھیں گے علف میں نے بتلایا تھا یہ واؤ کیوں لکھتے ہیں عمر کے آخر میں عمر سے تاکہ فرق ہو جائے اور عمر پر تو تنمین نہیں آتی عمر پر کیا آتی ہے تنمین تو عمرن یہ واؤ سے فرق ہو جائے گا عمرن اس واؤ کے دلیے کیا ہو جائے گا فرق تو رفعی اور جری حالت میں واؤ لکھنا ہے اور نصبی حالت میں صرف علف لکھنا ہے واؤ نہیں لکھنا بھئی کیونکہ عمر کے آخر میں تنمین آتی ہے لہذا نصب کی صورت میں آئے گا رَأَيْتُ عُمَارَ علف آئے گا آخر میں نہیں لیکن رَأَيْتُ عَمَرَن آخر میں کیا آئے گا علف تو یہ علف سے ہی فرق ہو جائے گا لہذا اب یہاں واؤ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی جی اب ایک ایک لفظ کا اعراب بتا دی اب سمیٹو اس کو فیل اپنے فیل اپنے فاعل اور مفہول بھی یہ عمران اس کو نصب کس نے دیا زارابہ نے زارابہ جیسے فاعل کو رفع دیتا ہے اسی طرح مفہول کو نصب بھی دیتا ہے تو یہ عمران اس کے لئے مفہول فیل اپنے فاعل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر زید کے لئے شابش فیل اپنے فاعل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے مبتدہ زید کے لیے لیکن میں نے آپ کو ذابطہ بتلایا تھا کہ جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں کیا چاہیے ربط آپ زاربہ عمرن زاربہ عمرن اس پورے جملے کو جوڑنا چاہتے ہیں کس سے زید سے تو درمیان میں کیا چاہیے ربط چاہیے اور ربط آپ نے بتایا نہیں بغیر ربط کے یہ خبر نہیں بن سکتا ربط بتائیے ربط کیا کہ اس زاربہ کے اندر جو ہوا زمیر ہے وہ کس کو لوٹ رہی ہے زید کو بس اتنا بتا دیں یہ ہوا زمیر کس کو لوٹ رہی ہے زید کو اس نے ربط دے دیا اور زمیر مرجع میں مطابقت بھی دیکھ لیا کرو زید بھی مفرد مذکر ہوا زمیر بھی مفرد مذکر ہوا زمیر زید کو لوٹ سکتی ہے یا نہیں تو یہ لوٹ سکتی ہے تو یہ ہوا زمیر نے کیا کیا ربط دے دیا تو جملہ فعلیہ یہ خبر ہوا کس کے لیے مبتدہ کے لیے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا یہ ایسا جملہ اسمیہ ہے جس کی خبر کیا ہے جملہ فعلیہ ہے یہ ایسا جملہ اسمیہ ہے زیدن زارابان یہ ایسا جملہ اسمیہ جس کی خبر کیا ہے جملہ فعلیہ ہے ابھی ایسا جملہ اسمیہ آئے گا جس کی خبر بھی جملہ اسمیہ ہوگی بھائی بات سمجھ آ رہی ہے اب ایک ایک لفظ کا عراب نکال لیا اب اس کو روانی سے پڑھو ترجمہ کیجئے دیکھو لفظوں کے اعتبار سے سنو ترجمہ زید کے پٹائی کی اس نے ہوا ضمیر کس کو راجے زید کے پٹائی کی اس نے عمرن عمر کی زید کے اس نے پٹائی کی عمر کی اور با محاورہ ترجمہ یوں کریں گے کہ زید نے عمر کی پٹائی کی طریقہ سمجھ میں آ گیا اس جملے پہ ذرا نظر رکھو زیدون انہوں نے کیا کہا زیدون زارابہ عمرن زیدون زارابہ عمرن ترجمہ کیا کیا زید نے عمر کی پٹائی کی آپ کا ایک ساتھی ہے وہ آپ پر اعتراض کرتا ہے کہتا ہے بھئی کیوں آپ نے زارابہ کے اندر زمیر کیوں نکالی آپ آگے عمرن کو اس کے لئے فائل بنا دو آپ کیا کرو اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے زارابہ ان دو سیغوں میں سے ہے یا بارہ میں سے ہے دو میں سے پہلے یا چوتھے میں سے اور اس کے لئے فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے یا نہیں اس کے لئے فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے تو آگے عمر آ رہا ہے اس میں ظاہر تو اس کو فائل کیوں نہیں بناتے تو آپ کیا جواب دیں گے عمرن کو فائل بنا سکتے ہیں یا نہیں تو بنانا چاہیے یا نہیں یہ مجھے بتائیے اگر ہم عمر کو فائل بنائیں دیکھو ترکیب کیسے ہوگی سنو زیدن مرفو لفظان مبددہ زارابہ فیل عمرن مرفو لفظان فائل توجہ ہے فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اب میں اس کو کیا بنانا چاہتا ہوں خبر کس کے لئے زید کے لئے اور جملہ بغیر ربط کے خبر بن سکتا ہے نہیں اور زارابہ کے اندر ہوا ضمیر ہم نکال سکتے ہیں نہیں نکال کیوں کیونکہ فائل یا نائی فائل ایک آتا ہے ایک سے زیادہ نہیں جب عمر کو آپ نے فائل بنا دیا تو اب اس کے اندر ہوا ضمیر نہیں جب ہوا ضمیر نہیں ہے تو اب ربط کی کوئی صورت نہیں ربط ہم نہیں دے سکتے لہٰذا یہ ترکیب درست نہیں زید کو مبتدہ بناتے ہو اور زارابہ عمرن کو آپ اس کے لئے خبر بناتے ہو بغیر ربط کے خبر بن سکتی ہے نہیں خبر نہیں بن سکتی اسی لئے عمرن کو فائل نہیں بنایا بلکہ کیا بنایا مفعول مفعول اور زارابہ کے اندر کیا نکالی زمیر یہ زمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے زید کی طرف اس نے ربط دے دیا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو معلوم ہوا جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں کیا ضروری ربط ضروری ہے چلیے آگے بھئی بکر 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 قامہ قامہ چلیے بھئی ترکیب کیجئے مبتدار اعراب بولو لفظن لفظن کیا مرفو ہاں مرفو بتا جو ترتیب میں نے سب بتا رہے ہیں اس ترتیب سے چلو سب سے پہلے کیا بتانا ہے اعراب پھر بتانا ہے لفظن یا تقدیرن یا محلن اس کے بعد بتانا ہے کہ یہ کیا بن رہا ہے بولو بکر مرفو لفظن مبتدار مرفو کیوں مرفو کیوں میں نے لفظن کی وجہ نہیں پوچھی کہ تلفز کر رہے ہیں میں نے پوچھا مرفو کیوں مبتدار ہے لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں اچھا تم بکر مرفو لفظن مبتدار شابش آگے قام جی قام اعراب بولو اسی طرح ہاں بھئی آپ نے اس کا تقرار کیا تھا کل بیٹھ کر خود سارا ہاں بولو پھر کرو دوبارہ سے بکر مرفو لفظن مبتدار شابش بکر مرفو لفظن مبتدار مرفو کیوں مبتدار ہے لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں شابش آگے قام افیل قام افیل مرفو محلن مرفو محلن فاعل مرفو کیوں فاعل ہے محلن کیوں مبتدار شابش لیا کیسے چیزوں کو یاد کرتے ہیں روز دہراتے جاؤ اور آگے چلتے جاؤ روز شروع سے دہراؤ اور چلتے جاؤ آپ دیکھیں گے کبھی آپ کو وہ چیز پھر بھولتی نہیں آگے اچھا جی قام افیل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فاعل شابش مرفو کیوں کیونکہ فاعل ہے محلن کیوں مبنی ہے ضمیر ہے جی اب سمیٹو ہاں ایسے نہیں فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلی خبری ہو کر یا یوں کو جملہ فعلی ہو کر یہ خبر کس کے لیے مبتدہ کے لیے ہاں بھئی یہ خبر بن سکتی ہے مبتدہ کے لیے بولو ربط نہیں دیا بغیر ربط کے جملہ کسی سے نہیں جڑ سکتا ربط دیا آپ نے قام جملہ ہے یا مفرد ہے ابھی بتایا قام اپنے فائل سے مل کر کیا ہوا جملہ فعل یا تو قام مفرد ہے جملہ ہے جملہ اور جملے کو کسی بھی چیز سے جوڑنا ہو کیا چاہیے ربط چاہیے ربط نہیں جوڑے گا ربط دیں ربط بتائیں کس سوچ میں ڈوب گئے ربط ربط ہاں بھئے ربط بتائیے ہوا ضمیر کو بس اتنا کہہ دو یہ جو ہوا ضمیر ہے کس کو لوٹ رہی ہے مبتدہ کی طرف تو قامہ کے اندر ایک ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے بکر کی طرف جو مبتدہ ہے اس ضمیر نے ربط دے دیا جملے کا کس کے ساتھ مبتدہ کے ساتھ تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا روانی سے پڑو بکر قامہ ترجمہ کیجئے بکر کھڑا ہوا شابش طریقہ سمجھ میں آرہا ہے ترقیب مشکل ہے بلکل نہیں مشکل بس یہ ضابط آپ اس کو ذرا دہرا لیں خوب اچھی طرح اور چلتے جائیں اچھا جی اگلا جملہ لکھ یہ طعام طع کے ساتھ ہے طعین الف میم طعین الف طعزوا بھئی طعام طعام آکالہ آکالہ الف ہے کاف چھوٹا اور لام یعنی حمزہ کاف اور لام خالد طعام چلیے بھئی ترکیب کیجئے طعام کھانے کو کہتے ہیں جو کھانا کھاتے ہیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں طعام آکالہ کھانا کھانا یہ کھانا اس کے رفع اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن فاعل مرفو کیوں فاعل محلن کیوں مبنی ہے زمیر ہے شابش شابش خالدن اے راب بولو شابش خالدن منصوب لفظان مفعول بیہی منصوب لفظان مفعول منصوب کیوں مفعول بیہی ہے لفظان کیوں اس کے نصب پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفز کر رہے ہیں خالدن جی اب جوڑیے سمیٹیے اکلا فیل اپنے فائل اور مفعول بیہی سے مل کر جملہ فائل یہ خبر یا خوبر یا خوبر اکلا فیل اپنے فائل اور مفعول بیہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوا کس کے لئے تعام مبتدہ کے لئے تعام ان آپ نے پڑھا اسی طرح پڑھیں تعام ان کے لئے یہ کیا ہوا خبر آپ بتائیے بھئی یہ خبر بن سکتا ہے مبتدہ کے لئے کیوں نہیں بن سکتا ربط نہیں دیا شاب ربط نہیں دیا ہاں ربط صرف بتا دو اکلا کے اندر ہوا زمی جو کس کو لوٹ رہی ہے تعام معلوم ہوا ہوا سے کون مراد ہے تعام جی شاب تو یہ عائد بھی بتا دیا فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر یہ خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر روانی سے پڑھو تعام اکلا خالد ترجمہ کیجئے خالد نے کھانا کھایا کھانا کھانے والا کون توجہ ہے کھانا کھانے والا کون خالد اور کس کو کھایا کھانے کو لیکن آپ نے تو اکلا کی ضمیر کس کو کھانے والا کون ہے تعام کھانے والا ہے اور کس کو اس نے کھایا ہے خالد کو کھایا ہے خالد مفہول ہے بھئی تعام نے کھا لیا کس کو خالد کو دیکھا میں آپ کو کہتا ہوں آپ نے کچھ معنی پہ بھی غور کرنا ہے معنی سے آپ کو سمجھ میں آجائے کرنے فیل کرنے والا کون ہے واقع کس پر ہو رہا ہے کیا خرابی آئی کس کو فائل بنانا چاہیے فائل کس کو بنانا چاہیے خالد کو وہ ہے کھانے والا اور مفہول کس کو بنانا چاہیے تعام کو مفہول بنانا چاہیے توجہ ہے لہٰذا یہ تعام کو مبتدہ نہ بناو اس کو کیا بنا دو مفعول بھی بنا دو مفعول اور میں نے آپ کو بتلایا تھا فائل یا نائب فائل فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا البتہ مفعول مقدم ہو سکتا ہے مفعول فیل پر مقدم ہو سکتا ہے توجہ ہے تو اس کو مفعول بناو بھئی اگر آپ اس کو مبتدہ بناو گے فائل بناو گے تو پھر تو معنی غلط ہو جائے گا اب پھر کرو ترکیب بھئی شابش شابش طعاما منصوب لفظان مفعول بھی آگے اکلا فیل جی آگے شابش خالد مرفوع لفظان فائل اب سمیٹو ہاں شاب اکلا فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا روانی سے پڑو طعاما اکلا خالد بات سمجھ میں آگئے ہاں طعام ویسے مؤخر ہی ہوتا ہے ویسے میں نے مقدم کر دیا تاکہ ذرا آپ کا ذہن بیدار ہو جائے بھئی مطلب یہ ہے آپ نے معنی میں غور کرنا ہے طعام ہی کھایا خالد نے طعام ہی کھایا مفعول مؤخر ہوتا ہے اس کو میں نے مقدم کر دیا یہ حسر کا فائدہ دے گا کیا کیا معنی طعام ہی کھایا خالد نے کوئی اور چیز نہیں کھائی اور آپ یہ نہ کہیں آپ کوئی ضمیر چاہیے نہیں بھئی ہم اکلا خالد کو کسی کیلئے خبر بنا رہے ہیں جملے کو خبر بناو تو کیا چاہیے ربط جملے کو صفت بناو تو کیا چاہیے ربط یہاں تو ہم نے جملے کو کچھ بھی نہیں بنایا فیل کو کچھ بھی نہیں بنایا یہ فیل ہے اس کے آگے فائل ہے مفہول اس پر مقدم ہے تو فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلی خبری ہوا طعام اکلا خالد کھانا ہی کھایا خالد نے کھانا ہی کھایا جیسے قرآن میں ہے ایا کا نعبد ایا کا نعبد اصل میں تو مفہول ماخر ہوتا ہے نعبد کا نعبد فیل اس کے اندر نحن ضمیر فائل نحن ضمیر مرفوع محلن فائل اور آگے کاف ضمیر منصوب محلن مفہول بھی پھر اس کاف ضمیر مفہول کو کیا کر دیا گیا مقدم کر دیا گیا تو کاف بھی ضمیر ہے ایا کا بھی ضمیر ہے کاف ہے ضمیر متصل ایا کا ہے ضمیر منفصل جب لفظ پر مقدم ہو گئی اب تو متصل ہم نہیں لاسکتے تو کونسی لانا پڑے گی منفصل ضمیر لے آئے وہ بھی منصوب ضمیر یہ بھی کونسی ضمیر منصوب ضمیر ہے تو اسی لئے وہاں بھی حسر ہے ایا کنعبد اے لہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں یہاں بھی اسی طرح طعامن اکل خالدن کھانا ہی کھایا خالد نے اگلا جملہ لکھ یہ بھئی جی لکھ یہ بھئی عامر عامر زارابہ زید عامر زارابہ زید چلو بھئی ترکیب کرو بھئی عامر مرفو لفظان مبتدہ شابش عامر مرفو لفظان مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ عامر عامر شابش آگے زارابہ فیل وفائل شابش اس کے اندر کونسی زمیر اس کے اندر ہوا زمیر مرفو لفظان مرفو محلن اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل شابش مرفو کیوں فائل ہے اور فائل کیا ہوتا ہے مرفو محلن کیوں مبنی ہے شابش اے راب بولو زیدن منصوب لفظان مفول بہی شابش زیدن منصوب لفظان مفول بہی منصوب کیوں مفول بہی ہے لفظان کیوں اس کے نصب پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ زیدن شابش جی اب سمیٹو جمع کرو جوڑو ان کو بس صرف یوں کو فیل اپنے فائل اور مفول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف مبت شابش انہوں نے ربط بھی بتا دیا ربط بھی دے دیا جی فیل اپنے فائل اور مفول بہی سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا روانی سے پڑ دو پورے جملے کو شابش عامرن زارابا زیدن ترجمہ کیجئے یوں ہوگا ترجمہ عمر عمر نے مارا زید ہاں زارابا کے اندر ہوا زمیر ہے وہ ہے فائل اس نے پٹائی کی ہے اور وہ کس کو لوٹ رہی ہے عمر کو معلوم ہے پٹائی کرنے والا کون ہے عمر ہے بھئی تو عمرن زارابا زیدن عمر نے زید کی پٹائی کی یا لفظی ترجمہ کرنا آپ چاہتے ہیں تو یوں ترجمہ کریں عمر اور زارابا کے درمیان کیے کا لفظ لیا ہے عمر کے پٹائی کی اس نے زیدن کس کی عمر زارابا کا کیا ترجمہ پٹائی کی اس نے پٹائی کی عمر کے پٹائی کی اس نے زیدن کس کی زید کی شابش طریقہ سمجھ میں آ گیا یہاں ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا یاد رکھو زمیریں تین قسم کی ہیں زمیریں تین قسم کی ہیں ایک متقلم کی زمیر ہوتی ہے ایک مخاطب کی اور ایک غائب کی تین قسم کی زمیریں ہیں متقلم کی زمیریں اور مخاطب کی زمیریں اور غائب کی زمیریں توجہ ہے یاد رکھنا مرجع جو ہوتا ہے صرف غائب کی زمیر کا ہوتا ہے متقلم اور مخاطب کی ضمیر کا مرجع نہیں ہوتا کیونکہ متقلم تو خود بات کر رہا ہے مخاطب اس کے سامنے موجود ہیں اب مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں انا انا کے ساتھ بات کر رہا ہوں انا حاضرن انا جالسن آپ کو کوئی شک پڑھ رہا ہے کہ یہ انا سے کون مراد ہے نہیں میں آپ مثلا اردو میں کہتا ہوں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اس میں سے آپ کو کوئی شبہ پڑھا اس سے کون مراد ہے نہیں پتہ لگ گئے جو بات کر رہا ہے اس کی اپنی ذات مراد ہے تو متقلم میں کبھی شبہ نہیں ہوتا وہ سامنے ہوتا ہے مخاطب جو اس کے سامنے جسے وہ بات کر رہا ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں انتم طلبہ آپ لوگ طلبہ ہو یہ انتم میں کوئی شبہ پڑھا آپ کو اس سے کون مراد ہے نہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ ہم مخاطب ہیں ہم سے بات کی جاری ہے تو متقلم اور مخاطب ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں وہاں انا یا نحنو کہا جائے یا انتا یا انتم کہا جائے اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا لیکن جب غائب کی ضمیر لائی جائے مثلا میں کہتا ہوں ہوا رجل عالمون وہ عالم آدمی ہے تو اب اشتباہ ہوتا ہے کہ بھئی ہوا سے کون مراد ہے پتا تو چلے کیونکہ ہوا ہو سکتا ہے مراد زید ہو ہو سکتا ہے کون مراد ہو عمر ہو ہو سکتا ہے خالد ہو ہو سکتا ہے بکر ہو تو ہوا ضمیر تو کسی بھی چیز کی طرف لوٹ سکتی ہے تو اس کے لئے مرجع چاہیے تو مرجع صرف کون سی ضمیر کا ہوتا ہے غائب کی چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو چاہے تسنیہ ہو چاہے جمع ہو تو مرجع صرف کس کا تلاش کیا جاتا ہے غائب کی ضمیر کا اور متقلم اور مخاطب کی ضمیروں کا مرجع تلاش نہیں کیا جاتا متقلم اور مخاطب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ ہے متقلم اور دوسرا کیا ہے مخاطب میں اس وقت بول رہا ہوں میں کیا ہوں متقلم اور آپ کیا ہیں مخاطب لیکن اگر آپ سوال کرتے ہیں درمیان میں تو آپ بول رہے ہیں تو آپ کیا بن گئے متقلم اور باقی کیا بن گئے مخاطب بن گئے بات سمجھ میں آگئے تو مرجع صرف کس ضمیر کا ہوتا ہے غائب کی ضمیر کا متقلم اور مخاطب کی ضمیر کا مرجع نہیں ہوتا لہٰذا کبھی بھی مخاطب کی ضمیر آئے اور کوئی آپ کو پریشان کرنے کے لیے پوچھ لے بھئی کہ اس انہ کا مرجع بتاؤ یا اس انتہ یا انتما کا مرجع بتاؤ اور آپ سوچ میں ڈوب جائیں وہ سمجھ جائے گا اس کو نح کا ذرہ بھی پتا نہیں ہے بھئی ویسے کچھ چیزیں رٹ لی ہیں کیوں کیونکہ مرجع صرف کس کا ہوتا ہے غائب کی ضمیر کا اگر وہ پوچھے یہ انتہ کا مرجع بتاؤ بھئی انتہ تو مخاطب ہے جس سے بات کی جاری اس کا کیا مرجع تلاش کرنا ہے اور آنا تو متقلم ہے جو بات کر رہا ہے اس کا کیا مرجع تلاش کرنا ہے بات سمجھ میں آگے تو یہ متقلم بات کرنے والا ہوتا ہے اور مخاطب جس سے بات کی جائے مرجع صرف غائب کی ضمیر کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس کو لوٹ رہی ہے بات سمجھ میں آگے آگے لکھئے بھئی زید قائم زید قائم چلیے بھئی ترکیب کیجئے توجہ سے بھئی آپ لوگوں نے اب غلطیاں نکالنی ہیں شاباش زید مرفو لفظان مبتدہ شاباش قائم مرفو لفظان خبر مرفو کیوں خبر ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ قائم نصب پر قائم جر پر قائم شاباش بھئی انہوں نے قائم کو براہ راست خبر بنا دیا زید مبتدہ قائم اس کی خبر اگر اس کے بجائے ہوتا زید قاما تو پھر کیسے ترکیب ہوتی زیدون مبتدہ قاما فیل اور آگے ہوا زمیر پھر آپ ہوا زمیر نکالتے اور قائمون میں آپ ہوا زمیر نہیں نکال رہے یہ عام رائج غلطی ہے ہمارے ہاں میں نے ابھی آپ کو بتایا جیسے فیل کے لئے فائل یا نائب فائل چاہیے صفت کے سیغوں کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائب فائل تو لہٰذا یوں کہیں گے قائمون مرفوع لفظان سیغہ اس میں فائل سیغہ اس میں فائل اور اس میں فائل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل اس میں مفعول کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے نائب فائل صفت کے لئے کیا چاہیے فائل صفت کے لئے کیا چاہیے فائل اور اس میں تفضیل کے لئے بھی کیا چاہیے فائل پھر دوہراؤ اس میں فائل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل اس میں مفعول کے لئے نائب فائل صفت مشبہ کے لیے فائل اسم تفضیل کے لیے فائل چاہیے تو اسم فائل کے لیے بھی فائل چاہیے اسم مفعول کے لیے بھی نائب فائل چاہیے تو یہ کیا ہے اسم فائل اور پھر یاد رکھنا یاد رکھنا فیل کے لیے فائل یا نائب فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اسم دہرہ و زبان سے فیل کے لیے فائل یا نائب فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ضمیر آ جائے تو اس میں ظاہر نہیں آ سکتا اس میں ظاہر آ جائے تو ضمیر نہیں آ سکتی ایک ہی آئے گا اسی طرح بالکل اسی طرح صفت کے سیغے بھی ہیں ان کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائب فائل ان کا فائل یا نائب فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ضمیر آ جائے فائل یا نائب فائل تو اس میں ظاہر نہیں آ سکتا اور اس میں ظاہر آ جائے فائل یا نائب فائل تو پھر ان کے اندر ضمیر نہیں آ سکتی اور جیسے فیل کے لیے فائل یا نائب فائل وہ ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا کبھی بھی فیل پر مقدم مفعول تو فیل پر مقدم ہو سکتا ہے فائل یا نائب فائل فیل پر مقدم نہیں اسی طرح یہ جو صفت کے سیغے ہیں ان کا بھی فائل یا نائب فائل ان کے بعد ہی آئے گا کبھی ان پر مقدام نہیں ہو سکتا نیز میں نے بتایا تھا اس میں ظاہر جب بھی فیل کے لیے فائل بنے گا یا نائی فائل فیل ہمیشہ کونسا سیغہ ہونا چاہیے پہلا یا چوتھا پہلا سیغہ بھی مفرد کا چوتھا سیغہ بھی مفرد کا اس سے ایک اور قیمتی بات آپ کو پتا چل گئی کہ فیل کا فائل یا نائی فائل جب بھی اس میں ظاہر ہو فیل ہمیشہ پہلا یا چوتھا سیغہ یعنی مفرد رہے گا فیل کا فائل یا نائی فائل جب بھی اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد رکھتے ہیں زاربہ زیدن زاربہ الزیدانی زاربہ الزیدون دیکھا زاربہ مفرد ہی رہے گا زاربت ہندن زاربت ہندانی زاربت ہنداتن دیکھا آگے چاہے مفرد ہو تسنیہ ہو جمع اس کو نہیں دیکھنا آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس میں ظاہر ہے یا نہیں مفرد ہو تو بھی کیا ہے اس میں ظاہر تسنیہ ہو تو بھی کیا ہے اس میں ظاہر جمع ہو تو بھی کیا ہے اس میں ظاہر اور جب اس میں ظاہر فائل یا نائی فائل ہو فیل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد رکھتے ہیں اسی طرح صفت کے سیغے بھی ہیں ان کا فائل یا نائی فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی لیکن اس میں ظاہر آ جائے آگے پھر چاہے وہ مفرد ہو چاہے تصنیہ ہو جمع ہو یہ آپ نے نہیں دیکھنا آپ نے صفت کے سغے کو مفرد رکھنا ہے جب اس کا فائل یا نائی فائل کیا آ جائے اس میں ظاہر آ جائے آگے مشک ہو جائے گی ہم مثالیں کر لیں گے کوئی مشکل نہیں ہے بس ذہن میں چیزیں بٹھاتے جائیں اور ان کا روزانہ ذرا تقرار کریں جتنا تقرار کرو گے یہ نہ سوچو کہ آپ کو آ گئیں چار باتیں ہیں چھ باتیں ہیں پورے گھنٹے میں تو ہم چند باتیں کرتے ہیں یہ نہ سوچیں آپ کو آ گئیں بس کافی ہیں نہیں نہیں زبان سے انس کو دہراؤ بار 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 دہراؤ بات سمجھ میں آ گئے بار بار دہراؤ جتنی دفعہ دہرا سکو کم ہے دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح آپ کے ذہن میں جم جائیں جیسے قل ہو اللہ آپ نیند سے بھی اٹھے نہ اور کوئی کہے قل ہو اللہ سناو آپ فوراں سنا دیں گے کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ وہ آپ کے ذہن میں جم چکی ہے اسی طرح یہ ذابطے ایسے ہوں کہ ہر وقت آپ کے ذہن میں جم جائیں ہر وقت آپ کے ذہن میں ہوں اور کہیں پر کوئی عبارت پڑھنے لگے ایسی غلطی کرے آپ فوراں کریں بھئی یہ نہیں ہو سکتا جو آپ پڑھ رہے ہیں تو فوراں آپ غلطی کی نشاندہی کریں بھئی آپ کیجئے ترکیب زید قائم جی زیدن مرفو لفظان مبتدہ قائم اعراب بولو قائم مرفو لفظان سیغیس میں فائل اس کے اندر اس کے اندر ہوا زمیر اعراب بولو جو بھی اسم آئے آپ نے اس کا اعراب بتانا ہے اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلان اس کا فائل اور یہ زمیر کس کو لوٹ رہی ہے زیدن دیکھا جب بھی غائب کی زمیر آئے فوراں اس کا مرجع دیکھا کرو جب آپ مرجع تلاش کر لیں گے پھر جیسی مرجع ڈھونڈیں گے آئی تو آ گیا ربط تو آ گیا پھر آپ کے ترکیب میں غلطی نہیں ہوگی جیسے ہی غائب کی زمیر آئے آپ نے فوراں کیا تلاش کرنا ہے مرجع تلاش کرنا ہے اچھا تو قائمون اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلان اس کا فائل جو کس کو راجے زید کو زمیر مرجع میں مطابقت بھی دیکھنی ہے زید کیا ہے مفرد مذکر ہوا زمیر بھی کیا ہے مفرد مذکر شاہ بارش اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر جملہ ہاں نہیں فیل اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر جملہ بنتا ہے اور یہ صفت کے سیغے شب جملہ بنتے ہیں زارابہ بات پوری ہے یا نہیں زارابہ کے اندر ہوا ہے نا پٹائی کی اس نے زارابہ بات پوری ہے لیکن قائمون یہ بات پوری نہیں ہے مفرد ہے فیل جو ہوتا ہے وہ اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر جملہ بنتا ہے اور یہ صفت کا سیغہ مفرد ہی رہتا ہے مفرد ہی اچھا تو یہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا روانی سے پڑ دو زید قائمون شاہ بش ترجمہ کرو زید کھڑا ہے زید کھڑا ہے بات پوری ہے دیکھو زید آیا زید بھی مرفود تھا قائمون آیا وہ بھی مرفود تھا ہوا زمین آئی وہ بھی مرفود لیکن ہر ایک کی وجہ آپ الگ الگ بیان کر رہے ہیں میں نے کہا زید کیوں مرفود آپ نے کہا مبتدہ ہے میں نے کہا قائمون کیوں مرفود آپ نے کہا خبر ہے میں نے کہا ہوا کیوں مرفود آپ نے کہا یہ فائل ہے بھئی طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے بھئی اگلا جملہ لکھئی ہے زید زارب عمر زید زارب عمر چلیے بھئی ترکیب کیجئے جی مرفود لفظن مبتدہ شاہ بھر زید مرفود لفظن مبتدہ مرفود کیوں مبتدہ ہے لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کریں کر کے دکھاؤ زید آگے دیکھو یہ میں بھار بھار تقرار کروا رہا ہوں دیکھو یہ یہ نہیں کہ اب آپ کو آتا ہوگا کئی چیزیں آپ کو یاد ہو گئی ہیں لیکن بار 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 اتنی جم جائیں کہ دس سال بعد بھی کوئی پوچھے آپ کے ذہن میں اسی طرح تازہ ہوں جس طرح آپ نے آج ہی پڑی ہے زید مرفود لفظن مبتدہ آگے شابش زاربن مرفود لفظن سیغیس میں فائل جے اس کے اندر ہوا زمیر مرفود محلن مرفود محلن اس کا فائل جو لوٹ رہی ہے شابش زاربن کے اندر ہوا زمیر مرفود محلن اس کا فائل جو لوٹ رہی ہے کس کو زید مبتدہ کو دیکھو انہوں نے ربط بھی دے دیا آگے شابش عمرن منصوب لفظن مفہول بھی منصوب کیوں مفہول بھی ہی ہے ہاں بھئی یہ عمرن کو نصب کس نے دیا ہاں زاربن زاربن نے کس نے نصب دیا زاربن شابش دیکھا جو جو عمل فیل کرتا ہے صفت کے سیغے بھی اسی طرح عمل کرتے ہیں فیل فائل کو کیا کرتا ہے رفع دیتا ہے تو صفت کا سیغہ بھی کیا کرے گا فائل کو رفع فیل مفہول کو نصب دیتا ہے تو صفت کا سیغہ بھی کیا کرے گا مفہول کو نصب دے گا تو یہاں عمرن منصوب لفظن یہ مفہول ہے اور اس کو نصب کس نے دیا زاربن نے جی سمیٹی ہے بھائی سیغہ اسم فائل اپنے فائل کو مفہول بھی سے مل کر مبتدہ کے لئے خبر سیغہ اسم فائل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر شیب جملہ مل کر شیب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا روانی سے پڑھو شابش زیدن زاربن عمرن ترجمہ کرو زیدن مارا عمر کو زیدن مارا عمر کو جی ترجمہ ٹھیک کر رہے ہیں کیا ترجمہ ہوگا زید ماننے والا ہاں شابش دیکھا طلبہ عموماً یہ ترجمہ کرتے ہیں اس میں فائل کا ترجمہ اس میں فائل کے مطابق کرتے ہیں زیدن زاربن عمرن زید پٹائی کرنے والا ہے عمر کی زید پٹائی کرنے والا ہے عمر نہیں بھئی یہ مناسب ترجمہ نہیں ہے مناسب ترجمہ نہیں ہے کبھی کبھی یہ ایسا بھی ترجمہ موقع کے مطابق دیکھا جائے گا پھر ترجمہ ہوگا زیدن زاربن عمرن ترجمہ ہوگا زید پٹائی کر رہا ہے عمر کی موقع کو دیکھا جائے گا اگر ابھی پٹائی کر رہا ہے ترجمہ کیا کریں گے زید پٹائی کر رہا ہے عمر کی اور اگر زید نے صرف کہا ہے اس کا ارادہ ہے کل پٹائی کرے گا تو کیا ترجمہ کریں گے زید پٹائی کرے گا عمر کی اور اگر زید نے کل پٹائی کر دی تھی ماضی کے اندر کیا ترجمہ کریں گے زید نے پٹائی کی ہے کس کی عمر کی تو اس میں فائل کا ترجمہ پٹائی کرنے والا نہیں بھئی یہ ترجمہ نہیں کہیں ہیں بعض جگہیں ایسی بھی آئیں گی وہاں یہی ترجمہ آپ کو کرنا پڑے گا لیکن عموماً عموماً زارب کس کو کہتے ہیں جو پٹائی کر رہا ہو زید کو میں زارب تب ہی کہوں گا جب وہ کیا کر رہا ہو پٹائی تو حقیقت میں زارب وہ ہے جو اس وقت پٹائی کر رہا ہے اگر زید پٹائی سے رک گیا زید نے ایک آدمی کی پٹائی کی اور رک گیا اب وہ زارب ہے نہیں تو زارب وہ ہے اس میں فاعل یہ صفت اسی کی بنتی ہے جو اس وقت اس زمانے کے اندر کیا کر رہا ہو اس فعل کو کر رہا ہو ہاں لیکن ماضی اور مستقبل والے کو بھی زارب کہہ دیا جاتا ہے ایک آدمی نے کل پٹائی کی تھی میں پھر بھی کہہ سکتا ہوں زید زارب ہے کس نے پوچھا زارب عمر ہے یا زید ہے میں کیا کہتا ہوں زید اس وقت زید زارب ہے نہیں ماضی میں زید زارب تھا تو میں ماضی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ زید کیا ہے زارب تو یہ مجازن کہہ رہا ہوں حقیقت نہیں حقیقت میں زارب وہ ہے جو اس وقت پٹائی کر رہا ہو ماضی میں کوئی پٹائی کر چکا وہ اس وقت زارب نہیں ہے لیکن ماضی کے اعتبار سے اس کو بھی کبھی زارب کہہ دیا جاتا ہے ایک آدمی مستقبل میں اس کا ارادہ ہے پٹائی کرنے کا تو مستقبل کے اعتبار سے اس کو بھی زارب کہہ دیا جاتا ہے لیکن یہ حقیقت نہیں حقیقت میں زارب کس کو کہیں گے جو اس وقت پٹائی کر رہا ہے ماضی اور مستقبل کے اعتبار سے جب زارب کسی کو کہا جائے تو وہ مجازن کہا جاتا ہے وہ حقیقت نہیں حقیقت میں وہ زارب اس وقت نہیں ہے جب پٹائی کرے گا تب بنے گا زارب یا جس وقت کر رہا تھا اس وقت زارب تھا اب تو نہیں ہے تو ماضی اور مستقبل کے اعتبار سے اس میں فاعل مجازن کسی پر بولا جاتا ہے اور حال کے اعتبار سے ایک کام کو کر رہا ہو تو وہ حقیقت میں ہے بات سمجھ میاں چنانچہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَالصَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ لَمُوسِعُونَ موسع کونسا سیغہ ہے اس میں فاعل ہے کیا ہے اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل ماضی یا مستقبل کے معنی میں ہو تو کیا ہوتا ہے مجاز اور حال کے معنی میں ہو تو حقیقت عجیب قرآن کا ہے قرآن کے جو عجائبات ہیں ختم نہیں ہوتے بھئی جون جون وقت آگے گزر رہا ہے قرآن کی نئی نئی باتیں کھلتی جا رہی ہیں آج آ کر سائنس اس قابل ہوئی آج آ کر سائنس سائنس دانوں کو پتا چلا کہ جو کائنات ہے یہ پھیلتی جا رہی ہے جیسے غبارے میں ہوا بھرو اور غبارہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے یہ کائنات اس طرح اتنی رفتار سے پھیل رہی ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا پھیلتی جا رہی ہے اور قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اب تک مفسرین جو اس کا ترجمہ کرتے تھے وہ ماضی کے اعتبار سے کرتے تھے کہ ہم نے اس میں وسعت پیدا کی ہم نے اس میں اور مجھے بتاؤ یہ حقیقی معنی ہے یا مجازی ماضی کے اعتبار سے ہے ہم نے اس میں وسعت پیدا کی یہ مجازی معنی تھا لیکن اب سائنس نے آ کر بتلایا کہ نہیں ماضی میں نہیں اس وقت بھی اس کائنات کو اللہ کیا فرما رہے ہیں وَسِعَ فرما رہے ہیں تو اللہ نے وہاں لفظ بھی کیا استعمال کیا اس میں فاعل استعمال کیا کہ ہم اس میں وسعت پیدا کر رہے ہیں یعنی فی الحال یہ حقیقی معنی میں ہے یہاں پر موسعون مجازی معنی میں نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئے اس وقت بھی یہ کائنات پھیل رہی ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے بھئی ترکیب سمجھ میں آ گئے ابھی انہوں نے جو ترکیب کی زیدن زاربن عامران توجہ ہے زیدن زاربن عامران انہوں نے زاربن میں ضمیر نکالی اور وہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے ضید کو اور وہ ربط دے رہی ہے اگر یہاں کوئی اعتراض کرے کہ ضاربن سیغہ اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے فاعل اور وہ فاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی تو ضمیر نہ نکالو آگے عامران آ رہا ہے اسی کو فاعل بنا دو اسی کو کیا کر دو فاعل بنا دو فاعل تو بن سکتا ہے کیونکہ زاربن اس میں فاعل ہے اور عامران اس میں ظاہر کیا ہے اس کے لئے فاعل بن سکتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا فاعل جب اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد اسی طرح فاعل جب اس میں ظاہر ہو صفت کے سیغے کو بھی کیا رکھیں گے مفرد اور زاربن مفرد ہے یا نہیں مفرد ہے تو اس کے لئے عامر فاعل بن سکتا ہے تو اگر عامر کو فاعل بنا دیں تو پھر کیا خرابی لازم آئے گی ربط نہیں آئے گا اور بغیر ربط کے یہ خبر نہیں بن سکتی تو اگر کوئی یہ ترکیب کرے زیدن مبتدہ زاربن سیغے اس میں فاعل اور عمرن اس کے لئے فاعل تو آپ کہیں گے بھئی پھر ربط کیسے دو گے اور ربط بھی ضروری ہے بات سمجھ میں آگئی اگلا جملہ لکھئے بھئی زید زارب زید زارب ابوہو ابوہو عمر عمر چلیے بھئی ترکیب کیجئے آپ زید مرفو لفظن مبتدہ ہاں جب اعراب بتانے لگے ہیں اور اعراب بھی لفظن آپ بتا رہے ہیں تو پھر اس لفظ پہ بھی وہ ہی پڑا کریں اعراب بھئی زیدن مرفو لفظن مبتدہ شابش زیدن مرفو لفظن مبتدہ جی مرفو کیوں مبتدہ ہے لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں زیدن آگے شابش زیدن مرفو لفظن سیغہ اس میں فاعل مرفو کیوں کیونکہ یہ خبر ہے مبتدہ کے لئے شابش اور لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ زیدن نصب پر تلفز کرو زاربا جر پر کرو زارب معلوم ہو یہ زارب کا لفظ کہیں عبارتوں میں آ جائے تو اس پر اعراب لفظی آئے گا آپ نے موقع کے مطابق رفع نیصب یا جر لفظی پڑھنا ہے جی آگے اعراب بولو شابش سب آپ کو آتا ہے ذرا بھی نہیں پریشان ہونا جی شابش ابو مرفو لفظان مضاف مرفو کیوں مرفو کیوں فاعل ہے یہ زاربن کے لئے کیا ہے فاعل ہے اور فاعل کیا ہوتا ہے مرفو تو مرفو لفظان لفظان کیوں کہا آپ نے رفع پر تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ آبو المتقلم اسمہ ستہ ہوں مکبرہ ہوں یعنی ان کی تسغیر نہ ہو معحدہ ہوں یعنی کیا ہوں مفرد ہوں تسنیہ جمع نہ ہوں اور مضاف یا متقلم کے علاوہ کی طرف یا کی طرف مضاف جو ہوتا ہے اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے تو یا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف کیا ہوں مضاف اور یہ حاض امیر کی طرف مضاف تو اگر یہاں حاض امیر نہ ہوتی تو ابن 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 وو علف یا کے ساتھ نہیں آنا تھا اعراب اس کا دیکھا اسمہ ستہ میں نے بتایا تھا یہ ساری شرطیں پوری ہوں گی تو پھر رفعے گا وو کے ساتھ نصب آئے گا علف کے ساتھ جارائے گا یا کے ساتھ اگر یہ اضافت ختم کر دو تو جا انی ابن رائیتو ابن مررتو بھی ابن بدل جائے گا پھر وو علف یا نہیں آئیں گے تو اسمہ ستہ مکبرہ یعنی تصغیر نہ ہو میں نے بتایا تھا یہ عام اسم جو ہو اس کو اسم مکبر کہتے ہیں کتاب کیا ہے اسم مکبر ہے ہاں اس کی پھر تصغیر لائی جاتی ہے کتاب یعنی چھوٹی کتاب رجلن کیا ہے اسم مکبر اس کی تصغیر لائی جاتی ہے رجلن کیا مانا چھوٹا آدمی تو یہ جو عام اسم استعمال ہوتے ہیں یہ سب مکبر ہیں اور ان کی پھر آگے کیا لائی جاتی ہے تصغیر تو اسمہ ستہ ہوں مکبرہ ہوں معحدہ ہوں یعنی تصنیہ جمعہ نہ ہوں اور مضاف ہوں کس کی طرف غیرِ یاِ متقلم کی طرف تو یہ چار پانچ چیزیں سب پوری ہوں گی تو پھر رفع وہ کے ساتھ نصب علف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ تو ابوہ مرفو لفظان مضاف مرفو کیوں فائل ہے اور لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کیا ہے اس کا رفع واؤ ہے شاباش اور وہ ہم پڑھ رہے ہیں ابوہ نصب پہ تلفز کرو اباہ جر پہ کرو ابیہ تو یہ اضافت کے ساتھ آپ نے بولنا ہے جی آگے چلی آگے اعراب بولو شاباش دیکھا کتنا مشکل اعراب انہوں نے بتا دیا ہاں زمیر مجرور محلن مضاف مجرور کہہ رہے ہو ابوہ میں تو اس پر پیش پڑ رہا ہوں یہ مرفو ہے ہاں شاباش آپ کہیں یہ مبنی ہے یہ اس کی حرکت ہے یہ اعراب نہیں ہے اس کے ماقبل وہ تھا تو ہم نے پیش پڑ دی ماقبل یا ہوتی تو ہم کیا پڑتے زیر پڑ دیتے لیکن وہ اعراب نہیں تھا ابوہ اباہ ابیہ دیکھا زیر آگے یا نہیں لیکن یہ اعراب نہیں ہے یہ کیا ہے اس کی حرکت ہے تو حضہ امیر مجرور محلان مجرور کیوں مضافلہ ہے شاباش محلان کیوں مبنی ہے شاباش تو مضافلہ سمیٹو مضاف اپنے مضافلہ سے مل کر یہ فاعل ہوا کس کے لئے مضاف اپنے مضافلہ سے مل کر فاعل ہوا کس کے لئے زاربن کے لئے آگے شاباش عمران منصوب لفظان مفول بھی منصوب کیوں مفول بھی ہے لفظان کیوں اس کے نصب پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ عمران جی اب سمیٹو جوڑیے بھئی زاربن اسم فاعل اپنے فاعل اور مفول بھی سے مل کر جوڑا جی جملہ نہیں شب جملہ زاربن سیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور مفول بھی سے مل کر شب جملہ ہو کر مبتدہ کیلئے خبر ہاں بھئی یہ مبتدہ کیلئے خبر بن سکتا ہے نہیں کیوں اس کے لئے ربط کی دیکھا ہم نحوی تیار کر رہے ہیں آپ کی غلطی نہیں نکلنے دیں گے بھئی ربط نہیں دیا آپ نے ابوہو کی جو حاز امیر ہے وہ کس کو لوٹ رہی ہے زید کی طرف ہوز امیر نہ کہنا اکثر طلبہ کہتے ہیں یہ ابوہو کی ہوز امیر کیوں ہو کیوں نہیں کہیں گے ہا کیوں کہیں گے جو حروف نہیں جو کلمہ کلمہ کس کو کہتے ہیں با معنی لفظ ابوہو کے آخر میں یہ جو ہا ہے اس کا کچھ معنی ہے یا نہیں تو یہ کلمہ ہے اور جو کلمہ کتنے حروف پر مشتملو ایک حرف پر ابوہو یہ ہا میں زیادہ حروف ہیں یہ ایک ہی ہے تو اس کا نام لینا ہو تو کیسا نام لیں گے وہ جو علیہ باتہ میں اس حرف کا کیا نام ہے ہا نام ہے تو یہ ابوہو کی ہا زمیر کس کو لوٹ رہی ہے زید کی طرف جی شاہ و شربت آگیا تو اس میں فائل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر یا روانی سے پڑ دو سارا زیدن زاربن ابوہو عمرن ترجمہ کرو ترجمہ 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 سے سمجھو اس کا جی زید پٹائی کر رہا ہے آپ کے ذہن میں یہ آئے گا نہیں بھئی پٹائی کرنا کس کا معنی ہے کس کا معنی ہے پٹائی کرنا زاربن کا اور زاربن کا فائل کون ہے ابوہو ہے زاربن کون ہے ابوہو اس کا باپ کس کا باپ زید کا باپ تو پٹائی کس نے کی ہے زید کے باپ نے پٹائی کی ہے زید نے پٹائی نہیں کی لہذا شروع سے زید کو ختم کر دو ترجمہ کرو باقی کا زید کا باپ پٹائی کر رہا ہے کس کی عمر کی اب زید کو بھی شروع میں لے آؤ زید کہ اس کا باپ پٹائی کر رہا ہے عمر کی ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے زید کہ اس کا باپ پٹائی کر رہا ہے کس کی عمر کی یہ اس وقت ہے جب حال ہو اس وقت پٹائی کر رہا ہے میں نے بتایا اس میں حال کے معنی میں ہو تو حقیقت ہے ماضی یا مستقبل کے معنی میں ہو تو مجاز ہے تو ماضی اور مستقبل کے لیے بھی یہ استعمال ہو جاتا ہے پھر ترجمہ کیا ہوگا اگر ماضی میں ہو زید کہ اس کے باپ نے پٹائی کی تھی عمر کی اور اگر مستقبل کے حوالے سے ہے کہ اس کا ارادہ ہے تو پھر کیا ترجمہ کریں گے زید کہ اس کا باپ پٹائی کرے گا عمر کی بات سمجھ میں آ رہی ہے زیدن قائمن کیا ترجمہ کرتے تھے دیکھا عام طالب علم ترجمہ کرتے ہیں زید کھڑا ہونے والا ہے نہیں نہیں یہ غلط ترجمہ ہے کھڑا ہونے والا ہے یوں لگتا ہے ابھی کھڑا نہیں ہوا ابھی کھڑا ہوگا زید کھڑا ہے زیدن قائمن زیدن کیا ترجمہ زید کھڑا ہے تب ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ زید قائم ہے ابھی کھڑا نہیں ہوا کھڑا ہونے والا ہے تو پھر تو قائم نہیں ہے وہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ ترجمہ آپ نے خاص خیار رکھنا ہے اس میں فائل کا موقع کے مطابق آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو دیکھو زیدن زاربن ابوہ عمران زیدن بھی مرفو تھا میں نے وجہ پوچھی تو آپ نے کہا مبتدہ ہے زاربن بھی مرفو تھا میں نے وجہ پوچھی تو آپ نے کہا خبر ہے ابوہ بھی مرفو تھا میں نے وجہ پوچھی تو آپ نے کیا کہا یہ زاربون کے لیے فاعل ہے یہ اچھی خاصی مشکل ترکیب آپ نے حل کر لی ذرا تھوڑی سی اور محنت کرو انشاءاللہ اور رفتار آپ کی تیز ہو جائے گی یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی اللہ علم بحقیقت الکلام